اسلام علیکم جیو پولیٹکس is causing chaos in the world آج ڈانلڈ ٹرمپ پہ اٹیک ہوا قتلانہ حملہ ہوا اور وہ ایک پولیٹیکل ریلی سے خطاب کر رہے تھے جب ان کے اوپر فائرنگ ہوئی اور وہ بھی ایک اسالٹ رائفل سے پسٹل سے نہیں اسالٹ رائفل سے ایک گولی جائے ان کے کان کو چھوکے گزر گئی تھوڑے سے وہ زخمی ہوئے اور باقی لیکن وہاں پہ ریلی میں موجود ایک شخص جو ہے جانباک ہوا اور اس واقعے سے تقریبا پانچ چھ منٹ پہلے لوگوں نے اس شیٹر کو دیکھ لیا تھا چھت کے اوپر انہوں نے پولیس والوں کو بتایا لیکن ان کو پتہ نہیں چل سکا یا وہ اس کو ٹائملی اپریہنڈ نہیں کر سکے اور وہ فائرنگ کرنے میں کامیاب ہوا اب چلیں ڈانلڈ ٹرمپ تو اس میں بچ گیا اسی طرح کا ایک واقعہ پاکستان میں ہوا تھا عمران خان کے اوپر اور وہاں پہ بھی اسی طرح سے فائرنگ ہوئی تھی جو شیٹر تھا اس کے پاس پسٹل تھا لیکن جو زیادہ در ڈیمج کیا تھا جن گولیوں نے وہ اسالٹ ریفل سے تھی تو وہ کہاں سے آئی کسی کو کچھ پتا نہیں چلا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کا ہیلیکپٹر قائب ہوا ہیلیکپٹر حادثے کا شکار ہوا اور کچھ پتا نہیں چلا کہ وہ کیسے حادثہ ہوا جیو پولیٹکس میں یا جو انٹرنل پولیٹکس ہے کنٹریز کی اس میں جو یہ کیاٹک سیچویشن چل رہی ہے اس کا انٹرنل کہاں تک ہوگا اسی طرح سے اگر باقی کنٹریز میں بھی اوورال پوری ورلڈ پہ دیکھیں تو اسرائیل جو ہے وہ پیلسٹینینز پہ انہوں نے اٹیک کیا ہوا ہے ڈیلی ہزاروں جانے زائے ہوتی ہیں رشیہ نے ہکرین پہ اٹیک کیا ہوا ہے وہاں پہ بھی اسی طرح سے جانے زائے ہوتی ہیں کسی کی بھی جان ہو مسلم ہو کرسچن ہو ہندو ہو کوئی بھی ہو سب کی جان کیمتی ہوتی ہے ایسا ہیومن بینگ ایوری بڑی ہر ملک کا ایک اختیار ہے یا حق ہے اس کی سوورینٹی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کا حق ہے وہ کس کے ساتھ کیا ریگلیشن رکھتا ہے کس کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے اپنے انٹرنل جو ان کی نیشن ہے قوم ہے اس میں انفلیشن کو کم کرنے کے لیے وہ کہاں سے کیا چیزیں خریدنا چاہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جو تھوڑی سی ویک کنٹریز ہیں ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں سے سستیا آئیل سستی کوئی بھی چیز خرید سکیں بلکہ ان کو جو ہے جیو پولیٹکس کا خیال رکھتے ہوئے مہنگی چیزیں خریدنا پڑتی ہیں اور امریکہ جیسے ملک جو کہ پوری دنیا میں کیاوس جنہوں نے کریئٹ کیا ہوا ہے کہیں پہ بھی جنگ لے لو کہیں پہ بھی جنگ اگر ہو رہی ہے تو امریکنز اس میں انوالو ہیں اور وہ ایمینی اشوک نہیں ہے وہاں سے ان کا پیسہ بنتا ہے اگر آپ آج ہر ملک لوگوں کی تو کسی کو پروائی نہیں ہے مطلب عوام کی کسی کو کہیں پہ بھی پروائی نہیں ہے اس ٹیم انفلیشن ریٹ دیکھو امریکہ میں تو پیک پہ ہے کسی بھی کنٹری میں آپ پاکستان میں دیکھ لو تو جو لوگ ہیں بچارے وہ پس رہے ہیں اسی طرح انڈیا میں بھی دیکھ لو آپ کو اوپر اوپر سے تو سارا بڑا ملائی مکھن ملائی نظر آتی ہوگی بوسٹنگ اکانومی اور یہ وہ اکانومی بوسٹ عام نیشن کی نہیں ہو رہی ہے عام لوگوں کی نہیں ہو رہی ہے وہ اکانومی بوسٹ صرف سپیسیف ایک اوپر والے لوگوں بھی ہو رہی ہے جن کی شادییں چار چار مینے چلتی رہتی ہیں اور وہ سارا وہی میڈیا میں دکھایا جاتا ہے وہی سب کو چل رہا ہے جو امیر ہیں وہ امیر ہوتے جارے ہیں کیونکہ وہی ساری چیزوں میں انوالڈ رہی ہے ان آرمز ڈیلنگ میں جو چیزیں سب سے زیادہ مہنگی بکھتی ہیں اس چیز میں سارے لگے اب وہ ہیرے جو بھارات اتنے نہیں بکھتے گولڈ شاید اتنا نہیں بکھتا یا جو ڈائمنڈ ہے وہ اتنا نہیں بکھتا اب اکے فورٹی سیون ہو اسال ٹریپ فرل ایم سکسٹین ہو کچھ بھی ہو یہ چیزیں اب زیادہ بکھتی ہیں جو جتنا اچھا بنا لیں تو یہ دوڑ ہے ساری کی ساری جنگ کی کیاوٹک سیچویشن کی اس ٹائم اگر آپ اوورال اکانومی کا دیکھو تو دنیا کی جو ٹوٹل اکانومی ہے اس سے زیادہ ٹری ٹائم زیادہ ڈیٹ ہے پوری دنیا پر کرزہ ہے تو اٹ میز کہ ہماری اکانومی اتنی نہیں ہے اوورال ورلڈ کی بات کر رہا ہوں کسی ایک کنٹری کی نہیں بات کر رہا بلکہ ہے ایسا ہی کہ یہ جو بوسٹنگ اکانومی اور یہ فلانی اکانومی ان کے ذرا ڈیٹ نکال کے دیکھیں کتنا ڈیٹ ہے ان کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ اور اوورال دنیا کی ابھی نکال کے آپ دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ تھری ٹائمز اس ٹائم ڈیٹ ہے دنیا کے اوپر جتنی اس کی ٹوٹل اکانومی نہیں ہے تو یہ ساری سیچویشن کیاوٹک ہے اینوالی کتنا زیادہ بجٹ جو ہے جو بجٹ یوز ہوتا ہے آرمی کے اوپر جو بجٹ یوز ہوتا ہے وار ہیٹ خریدنے اور ان کو بنانے کے اوپر یہی سمپل کسی ایک کنٹری ہر کنٹری کا اگر وہ بجٹ نکال گیا آپ عمام کی فلاہ و بابود پہ لگائیں صحت تعلیم ان کی گروت پہ لگائیں تو دنیا میں کہیں پہ یہ گروت اور یہ افلاس رہی ہی نا اور از اہول جو ورڈ ہے یہ گرو کرے یہ تو شکر کرنے کے ابھی تک کوئی ایسی سیچویشن نہیں آئی کہ ٹھیک ہے ورلڈ ٹو ورلڈ کوئی فائٹ نہیں ہے کوئی اور دنیا نہیں ہے ہمارے قریب قریب گارڈ نوز کے اور گیلیکسیز کتنی ہیں اور اس میں کہاں پہ جو ہے وہ لائف ہے لیکن اگر کہیں قریب قریب ہوتی تو آج اب تک تو یہ ختم ہو چکی ہوتی گیا لیکن لیکن اب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں سمیلائرڈیز ہیں جو ڈیفرنٹ جگہوں پہ اٹیک ہوتے ہیں پولیٹیشنز کے اوپر جس میں کافی کنٹریز انوال میں ہیں تقریبا ہر کنٹری میں ہی پولیٹیشنز ایک پولیٹیشن اگر پارٹی آتی ہے تو وہ دوسرے کو زدوکوب کرتا ہے دوسرے کو کبھی جیل میں ڈالتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے ساری ہی ایک جیسے ہیں ایک ہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے لوگ کپی کرتے ہیں کپی پیسٹ کرتے ہیں بلکہ کہیں یہ ایک جگہ پہ اگر ایک ایونٹ ہوا ہے تو اسی طرح کا کسی دوسری کنٹری میں بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مینٹیلیٹی ہے وار مانگرز مینٹیلیٹی بہائیڈ آل دیس جنہوں نے صرف گولی چلانا سکھا ہے جن کو صرف بندوق پکڑنا آتا ہے یا ایفے کر کے تو یہ آرمی میں اس میں چلے جاتے ہیں دیسیجن میکنگ کمیشن اس میں بھرتی ہو جاتے ہیں ایفے کر کے اب ایک ایفے ایجوکیشن ہے اور وہ بندہ کیپٹن یا میجر یا اس عہدے تک چلا گیا ہے اور وہ ڈیسیجن میکر ہے تو اتنی ایجوکیشن لے کے وہ ڈیسیجن میکر بند رہا ہے تو خود سوچیں گے وہ ڈیسیجن کس طرح سے لے گا اس کی کیا ایجوکیشن لیون کیا ہے کہ وہ ڈیسیجن لے جو فر بینیفیٹ آف دی نیشن یا فر بینیفیٹ آف دی پیپل پہ ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا سو میبی پوری دنیا کو تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کی جو جو ڈیسیجن میکر ہیں اٹلیس ٹوپر کسی بھی کنٹری کی آرمی کے اندر ان کا تھوڑا ایجوکیشن لیول بہتر ہونا چاہیے ان کو ایفی پاس پہ یا انٹرمیڈیئر پہ بردی نہیں کرنا چاہیے بلکہ تھوڑا سا ان کو چلو ایفی کے لیول یا ماسٹرز کے لیول تک تو لے جو تاکہ وہ انہیں پتا چلے چاہ سکتے کہ ایسیجن کیسے ہی گئے سو خیر یہی اوبرال سیچویشن پوری دنیا کی ہیں we are not alone پوری دنیا کی ہے اوبرال دیکھو تو پوری دنیا کیاٹک ہے پوری دنیا میں کیاوس چل رہا ہے let's hope for the best but